دین امانت ہے اور اس امانت کی ادائیگی کا تقضی یہ ہے کہ اس کو امت تک اس اسلوب اور طریقے کے ذریعے پہنچایا جاوے جو اسلوب اور مزاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا کیونکہ جس طرح دین امانت ہے کہ اس کو امت تک بلا کسی تحریف کے پہنچاؤ اسی طرح دین کی محنت بھی امانت ہے دین بھی امانت ہے اور دین کی محنت بھی امانت ہے کہ اس کو امت تک بلا تحریف پہنچاؤ جیسے دین امانت ہے ایسے دین کی محنت بھی امانت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو چیزیں دی ہیں ایک دین اور دوسرے دین کی دعوت کیونکہ جس طرح دین میں اتباع سنت ہے ہر شعبے کے حکم میں اس طرح دین کی دعوت میں بھی اتباع سنت ہے جیسے دین میں اتباع سنت ہے کہ اتباع سنت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اور اتباع سنت کے بغیر کسی عمل میں زینت نہیں ہے ہر عمل کی زینت اتباع سنت ہے اور اتباع سنت صحیح و عمل مؤثر بھی ہے اسی طرح دعوت میں بھی سب سے بنیادی چیز وہ اتباع سنت ہے کہ دعوت میں سب سے اہم بنیادی بات کیا ہے کہ دعوت میں سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کی نیتوں میں نبوت والی گسعت ہو یہ پہلی شرط ہے کہ ابھی نیتوں میں گسعت پیدا کرو علاقائیت سے قومیت سے زبان سے خاندان سے اس سب سے آگے جا کر کام ہوگا اس لئے کہ یہ ساری شکلیں ان کی نیتوں کو ان کے ارادوں کو محدود کرنے والی ہیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے آپ کا طرز دعوت اور آپ کا امت کے ساتھ معاملہ وہ قومیت یا زبان رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ آپ کا معاملہ امت کے ساتھ بیعتبار امت کے ہے اس لئے سب سے بنیادی چیز آپ کی دعوت میں یہ ہے کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ملے گی موسیقی